ریڈ وارنٹ ایشو پاکستان سمجھ چکا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اسی لیے بس یہ اپنے ہار کو ایکسپ نہیں کر دیں قبول نہیں کر دیں وہ اپنے پاکستانیوں کے سامنے پنجابیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہیں تو بس یہ بیٹھ کے ایسے یہ فائر درج کر دیں کبھی نوبرامدہ کے نام کے اوپر کبھی کسی اور کے نام کے اوپر اور اگر پاکستان واقعی ریڈ وارنٹ ایشو کرنا چاہتا ہے تو پاکستان جو ہے رشید احمد صاحب جو ڈسمبر کو پاکستان میں ایک احمدیوں کا مسجد کو اڑا کے اچھے خاصے بے گناہ بے قصور احمدیوں کو مار ڈالا اس نے وہ آرام سے خاموشی سے پاکستان سے نکل گیا اسی ائرپورٹ سے اور کینیڈا پہنچا اس کو تو آپ لوگ ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ ڈول نیشنل ہے وہ پنجابی ہے پاکستانی ہے اور کیونکہ نوبرامدہ وکٹی ایک بلوچ لیڈر ہے آزادی پسند لیڈر ہے ایک آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ کو ریڈ وارنڈ ایشو کرنا ہے تو آپ حفیظ سعید کے نام پر ریڈ وارنڈ ایشو کریں جو موسٹ وانٹڈ ہے امریکہ میں اس کے تو نام ہائیلائٹڈ ہے تو آپ اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے وہ تو حفیظ سعید تو پاکستان کے اندر ہی کبھی اسلام آباد کبھی لاہور کبھی کوئٹا بیٹھ کے اپنے ریڈیاں کر رہے ہیں تو وہ تو موسٹ وانٹڈ ہے آپ اس کو تو پکڑ نہیں سکتے آپ نے تو اس کو الٹا جو ہے اپنے فوج ہی دیا ہوا ہے نہیں آپ کو بلوچ آپ کو برداشت نہیں ہو سکتے کیونکہ بلوچ آزادی کی بات کریں